پتہ نہیں کیا کارن ہے تو آج گوپی نے کہا بولے کہیں لالا کو نجر تو نہیں لگی نجر تو نہیں لگی جب اس پرکار سے جب کہا تو مئیہ نے کہا بولے عورت کو آئیو نائے ساید کہوں میری نجر ہی میرے لالا کو نائے لگ گئی ہو تو مئیہ کو دھیان آیا اور مئیہ نے کہا بولے عورت کو کوئی نہیں آیا لیکن ایک ساپنوارو بابا جلو رہا ہے تو سبھی رہے ساپنوارو بابا بولے دیکھو جب جیسے ہی تو مئیہ کو آج ایسو لگو بولے ساید بابا کی ہی نجر میرے لالا کو لگ گئی مئیہ کہنے لگی گوپی سے بولے بابا نے بہت جد کی لالا کے درشن کرنے کے لئے لیکن میں نے اپنے لالا کے درشن نہیں کرائے جلدی جاؤ اور بابا کو پکڑ کر کے لے کے آ اور آج وہ لالا کے جب درشن کر لے گو سوئی میرے لالا ٹھیک ہو جائے گا اور جب آج اتنا کہا تو کہتے ہیں کہ اس گوپی کو آج بھیجا اور جیسے ہی اس گوپی کو بھیجا تو کہتے ہیں کہ ایک بٹ برکچ کے نیچے میرے بھگوان بھولی ناتھ بیراج مان ہے بیٹھے ہوئے پرہو کا اسمان کر رہے ہیں اور آ کر کے آج وہ گوپی بھگوان بھولی ناتھ کے پاس آئی اور آ کر کے بڑے ہی شنے اور بڑے ہی پریم سے آج بھگوان بھولی ناتھ سے کہنے لگی کیا کہنے لگی کی چلے رے یوگی نند بھون میں تو ہی یہ شودہ مات بھولاوے اور واقع لال کو نجر لگی ہے رائی لون کراوے چل رہے یوگی نند بھون میں تو ہی یہ شودہ مات بھولاوے اور واقع لال کو نجر لگی ہے رائی لون کراوے گوپی نے جا کر کے کہا بھولے بابا آپ نندرانی کے محل میں چلیے مئیہ شودہ کے پاس چلیے آپ نے مئیہ شودہ کو مئیہ شودہ نے آپ کو یاد کیا ہے اور جب آج اس پرکار سے کہا تو بھگوان بھولی ناتھ نے بھی کہہ دیا بھولے میں وہاں نہیں جاؤں گا بھولے کیوں بھولے میں نے درشن کے لیے مئیہ سے کہا لیکن مجھے درشن نہیں کرائے اور جب آج اس پرکار سے جب کہا تو یہاں پر کہنے لگے بھولے اگر مجھے درشن کرائیں گے تو ہی میں جاؤں گا تو آج بھولے ناتھ پناہ مئیہ شودہ کے دوار پر گئے اور جا کر کے کہتے ہیں کہ جیسی بھگوان کی اس روپ کو جب دیکھنے لگے تو آج مئیہ شودہ کے ہاتھ میں لالا رو رہا ہے اور جیسے ہی میرے پربو کو دیکھا بھولے مئیہ جو آپ کی یہ جو گود میں جو بالک ہے یہ بڑا ہی عدوت بالک ہے مئیہ نے کہی کہ یہ پرشن سا ہے بعد میں کری ہو لیکن یہ جو میرے لالا رو رہا ہے وہ چپ کر دے تو بھگوان نے بھولے ناتھ نے کہا بھولے لالا تمہارا ایسے چپ نہیں ہوگا تو بھولے کیسے ہوگا بھولے یا لالا کو میری گودی میں دے ہو تب لالا چپ ہوئی ہوئی مئیہ یسودہ کہنے لگی بھولے بابا موکوں اتنی بھوڑی کو تو دیکھ کے ڈر لگے میرے لالا چھوٹو ہے تو اسے ڈر جائے گا بھولے ناتھ کہنے لگے بھولے جب تک میری گود میں نہیں آئیں گے یہ تب تک یہ چپ بھی نہیں ہو سکتے اب جب اس پرکار سے دیکھا تو مئیہ نے کہا بھولے یہ جو تمہارے سامپ جو لٹک رہے ہیں نا ان کو جرد دور کر لیے ہو تب میں اپنے لالا کو تمہیں دے ہوں گے بھولے ناتھ بھی من میں بیچار کرنے لگے بھولے مئیہ کیسی ہٹی ہے اور آج ڈرتے ڈرتے مئیہ یسودہ نے جیسے ہی بھولے ناتھ کو کنیہ کو دیا لالا کو دیا گووند کو دیا اور دیتے ہی آج میرے پربو کھل کھلا کر کے ہسنے لگے اب جیسے ہی بھگوان بھولی ناتھ کی گود میں میرے پربو آئے اور آ کر کے ہسنے لگے اور مئیہ یسودہ جیسے ہی پربو کو لیتی ہیں تو میرے پربو رونے لگتے ہیں مئیہ نے کہی بھولے دیکھو یہ کون سی آپت ہو گئی بھولے پتونہ یہ بابا کہاں سے آئے ہو اور جب سے یہ بابا آئے ہو تب سے میروں لالا کے بھول رووے ہی رووے ہی رووے مئیہ نے کہی بھولے بابا ایسو کوئی کام کر تا سے میری گود میں آئے تو ہسنے لگے میروں لالا تو بھگوان نے سارا کیا کہ مئیہ کو بہت پریشان کر لیا اب تمہیں مئیہ کی گود میں جا کر کے بھی مشکرہ محضور اور جیسے ہی آج مئیہ یسودہ نے میرے پربو کو جب گود میں لیا تو مئیہ یسودہ کی گود میں بھی میرے پربو مشکرانے لگے ہسنے لگے اب بھگوان بھولے ناتھ نے مئیہ سے کچھ مانگا بھولے میں نے آپ کے لالا کی درشن کیے اور میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں مئیہ نے کہی بھولے بابا مانگو کہا چاہیے تمہیں بھولے مجھے کیول یہ کہی چیز دے دو یہ کہی بردان دے دو مانو بھگوان بھولے ناتھ مئیہ سے کہتے ہیں کہ جہاں پر آپ کا لالا اشنان کرتا ہو اور ایسی جگہ پر میرا مندر بنوا ہو کہ تمہارا لالا جو اشنان کرے اور اس اشنان کا جل میری اوپر ہو کر کے نکلے ایسی جگہ پر میرا مندر بنوا ہو تو آج مئیہ صدا نے بھی کہا بھولے جرور کہ تمہارا مندر بنوا ہوں گی اور مندر جب بنوایا کہتے ہیں کہ بھگوان بھولے ناتھ کا آج نند بھون میں بڑا ہی سندر مندر بنوایا اور بنوا کر کے آج جہاں پر لالا اشنان کرتے تھے پورا جل بھگوان بھولے ناتھ کی اوپر ہو کر کے نکلتا تو میرے بھگوان بھولے ناتھ بھی آج بھگوان بھولے ناتھ کا ایک اور نام بڑھ گیا نندشور مہادیو کی نام سے جانے جانے لگے بھولی نندشور مہادیو کی جب آج اس پرکار سے جب دیکھا تو آج میرے پرہو نند بھون میں باس کرتے ہیں اور گوپی بھی بھگوان بھولے ناتھ سے کہنے لگے کہ اب تو بھگوان بھولے ناتھ آپ یہی رہیے پرہو کہ رہ رہے یوگی نند بھون میں اور برج میں باسوں کی جانے جب جب میروں لالا روبے تو سب تب درشن دیجئے بولے آپ تو آپ یہی برج میں رہیے اور جب جب میرے یہ سودا کا جب میرے یہ سودا کا لالا روبے تب تب آپ درشن دیجئے اس پرکار سے آج بھگوان بھولے ناتھ و میعہ کہتے ہیں کہ اسی پرکار سے سری شکدیب بھی مہارا جنہ راجہ پرکشت کو جب جب اس روان پر آیا تو آج میعہ نے کیا کیا بولے اپنے لالا کو بڑا سندر سنگار کیا اور کہتے ہیں کہ سنگار جب کیا کنہیاں کا بڑا سندر سنگار کیا آنکھن میں موٹو موٹو کاجر لگائی سندر لالا کو بگل بندی پہنائی ایتام بری پہنائی اور آج جو گھنگرالے والے ہیں میرے پربوں کے گھنگرالے والے اور آج جب اس پرکار سے آج ہمارے کنہیاں کا شنگار کیا اور شنگار کرنے کے بعد میں آج یہاں پر سندر شاہ پلنا لیا اور پلنا میں جیسے ہی میرے پربوں کو آج سلایا اور سلا کر کے آج میں یہ امونے پرہم سے گانے لگیں تائیس بھاو کو ہم اور آپ پر نہارتے ہوئے موسیقی موسیقی